بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیوڑی کے ساتھ حاضر آپ کو جس کے لئے پر نظر آ رہی ہے پشا اور ہائی کورٹ میں جوبز آ چکی ہے اور اس کے لئے جو تعلیم درکار ہیں وہ میٹرک ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کی عمر کی حد ہے اٹھا پینتیس پچیس سے لے کر پینتیس سال تک ہے اور اس کے لئے اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور اس کا لازڈیٹ کیا ہے اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا اس کے لئے ریکوارمنٹ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا سوڑیو کو سکپ نہیں کرنا انٹ تک ڈیکنا ہے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلک کے آئیکن پہ لازمی کٹک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی جوب کی اپڈیٹ آپ کو بلاتا ہے پہنچتے رہے یا بھر وقت اپلائی کرتے رہے ہیں یہ پہلے نمبر پر جو ہے یہ ڈریور بی پی ایس چیس سکس نو بی پی ایس ہے اس کی اور یہ تعلیم میار کا بلک اس کے لئے جو ہے وہ کسی بھی منظور شدہ بورٹ سے میٹرک یا مساوی تعلیم میٹرک یا مساوی تعلیم اور اس کے لئے دوسرے نمبر پر ایس ٹی وی لائسنس یا تیسرے نمبر پر ایس ٹی وی لائسنس بمائے مطلقہ فیلڈ میں پانچ سالہ تجربہ ہو آپ کا جو ایکسپیرنس ہو تقریباً پانچ سال ایکسپیرنس فیلڈ میں ہو اور یہ پی شاور ہائی کورٹ میں ڈریور کی جوب ہے اور اس کے لئے عمر کی حد جو ہے پچیس سے پینتیس سال اور تعداد اس میں ہے جو ساتھ ہے اور اس کے لئے جو اپلیکیشن ویب سائٹ جو ہے وہ www.pishower.gov.p کے پر موجود ہے اور درحاظ ہمرا کے ساتھ اپنا کومیشن آدکارڈ ومیسائل سیٹیفیکیٹ تعلیم اصنات تصدیق شدہ ناکول نے دو موزش شہریوں سے آپ کا جو ایک کریکٹر سیٹیفیکٹ ہوگا دو موزش شہریوں سے آپ نے اس کو سائن کرنا ہے ان کا فوٹو کائپی بھی آپ کو اس کے ساتھ درحاظ کے ساتھ لازمی اٹیج کرنا ہوگا وہ دو موزش شہری جو ہوں گے وہ آپ کی رشتہ دار نہیں ہوں گے اور یہ پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے اڈریس پہ آپ کو ڈکھانے سے سین کرنا ہوگا اور اس کا جو لاز ڈیڈ ہے پچیس فروری دوہزار ترائیس ہے اور نامکمل اور تاہیر سے آنے والے درحاظوں پر غور نہیں کیا جائے گا اور ٹیسٹ اور انٹریوی کے لیے آنے والی امیدواروں کو کوئی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ انٹریویوں میں شامل کیا جائے گا اور مذکورہ بالاسامی کی تعداد میں کمی پیشی ہو سکتی ہے تو یہی معلومات ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ سے رجب کیوٹے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ